عجیب ہی ماتی میں ہی یہاں کا اثر ہے تو راجہ کی ساری باتیں سن کر وہ بول پڑا راجہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں پہلے ہی سن چکا ہوں اس نے ساتھ کر دیا میں مہاتمہ نہیں ہوں چور آپ کے محل میں میں چوری کرنے گیا تھا جب آپ اپنے منطری سے راج کماری اور راجہ کے بات کر رہے تھے تو آپ کی بات سن کر میں مہاتمہ بن کر رویٹ گیا لیکن اس سمیں میری بدھی میرا ساتھ دے رہی ہے میری انتر آتما کہہ رہی ہے کہ نقلی سادھو بننے کے بعد تتکال مجھے راج کماری اور راجہ مر رہا ہے تو اصلی سادھو بننے پر پتہ نہیں مجھے کیا پرابت ہو جائے گا ان نقلی جٹاؤں نے دھاڑی اور موچھوں نے ایک دم کیا بنا دیا کسی دیش کا راجہ بنا دیا اب میں اصلی سادھو بنوں گا مجھے نہ تو آپ کا راجہ چاہیے اور نہ ہی یہ راج کماری چاہیے مجھے سنسار کے سکھ ہوگا بشتھا جیسے لگ رہے ہیں تو کہنے کا بھی پرائے یہ ہے کہ تھوڑا سا بھجن کرنے پر بھی بھگوان بہت کچھ دے دیتے ہیں بھگوان جو کچھ دیتے ہیں اس میں فس کر اگر ان کا بھجن سمبل چھوڑ دیا تو پھر آگے ملنے والا جادہ لاب سے بنجت ہو جاؤ مطلب جو مانوی جیون میں ہمیں ملنا ہے اس کو پراپ نہیں کر پاؤ گے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے یادی تھوڑے میں نہیں فسو گے تو آگے بہت کچھ ملے گا ایسا کچھ ملے گا کہ پھر کچھ پانے کی کام نہ ہی نہیں دے گی اسی کے بارے میں بھگوان بگیتہ میں فیٹھا کر جو ابھی ہم نسلوک آپ کو پہلے بتلایا کہ یم لب دھوا جس کو پا کر کے کہ اس کو پانے کے بعد پھر مانوی جیون میں کچھ بھی پانا شیش نہیں شیش نہیں تو یہ سمندر منتھن کا ہم نے آپ کو سار سار بتلا دیا اب آگے کون سار آئے جی متسیہ اپتار اور رازشی ستیہ برد کی کتھا آہ یہ بھی بتلا دو متسیہ اپتار اور ستیہ برد کی کتھا چلو بولو اس کو اب آگے اس اسٹند کے انتے مدھیائے میں مجھے مجھے